اردو ساہت کے مشہور ستارے اور جانے مانے شائر منور رانہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ماں پر لکھی اپنی شائری کے علاوہ منور رانہ نے زندگی اور موت کو لے کر دھیر سارے شیر لکھے تھے اب ان کے فانی دنیا میں کونچ کرنے کے بعد ان شیروں سے ہی ان کے چاہنے والے انہیں شردھانجلی دے رہے ہیں اتر پردیش کے پورو مکھے منتری اکھلے شارب نے بھی منور رانہ کے ندھن پر شوک وقت کیا ہے انہوں نے انہی کا ایک شیر کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے تو اب اس گاؤں سے وشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے پھر آنکھ خول لی جائے کس اپنا ختم ہوتا ہے اکھلیش آگے لکھتے ہیں دیش کے جانے مانے شائر منور رانہ جی کا ندھن اتیندھ ہردے ودارک ہے دیونگت آتما کی شانتی کی کامنا بھاو بھینی شردھانجلی منور رانہ نے اکھتر سال کی عمر میں لکھنوں کے پی جی آئی اسپتال میں انتیم سانس لی پچھلے کئی دنوں سے رانہ کی طبیعت خراب چل رہی تھی اور دیر رات انہیں دل کا دورہ پڑا جس کے بعد انہوں نے دم توڑ دیا بتایا جا رہا ہے کہ منور رانہ کو کڈنی سمبندھی کئی بیماریاں بھی تھی ان کا لمبے سمیسے علاج جاری تھا کچھ دن پہلے ہی انہیں چیسٹ پین کی شکایت ہوئی تھی جس کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرائی گیا تھا وہاں بھی وہ اکسیزن سپورٹ پر ہی چل رہے تھے اور ان کی حالت ناز اپنی ہوئی تھی تبیعت اور بگڑی تو آئی سیو وارڈ میں شفٹ کیا گیا پریوار نے منور کو دلی ایم سوش شفٹ کرنے کی تیاری بھی شروع کر دی تھی ساتھ ہی انہیں گلے کا کینسر بھی تھا ندھن کی جانکاری ملتے ہی ان کے بیٹے تبریز دلی سے لکنوں کی اور روانہ ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انتیم سنسکار رائے بریلی میں ہوگا ایک سال بہلے ان کی طبیعہ تو خراب رہتی ہے کبھی ایک سال بہلے آئے تھے ایک سال بہلے صحیح تھے یہاں روکے بھی دیکھ دی تو اس کے پاس پہ آئے نہیں ان کی طبیعہ آئے دی کبھی نہ کچھ خراب ہوئے کرتی کبھی ہر چیز کے پروبلم رہتی تھی تو کبھی ایڈیوکا بھی صحیح ہو جائے تو ایک سال آئے نہیں ان کا لڑکا ہے تبریرانہ ان کا جو لڑکا تبریرانہ وہ مارا ملمیت رہ تو یہ ان کا ریولی گھر ہے ریولی کے جہاں میں کھڑا ہوں کیونکہ میں ان گھر ہے یہ تو اس کا گھر کی چاہیی بھی ربا رہتی تو ان کا لڑکے نے چاہیی ان کو نہیں بھی دیکھ بھال کرتا ہوں میں ہی دیکھتا ہوں آ جاتا ہوں بیچ میں دیکھتا ہوں پھر بیچ میں تبریرانہ آیا جائے کرتا ہے وہ رو رانے کیس طرح اس یادے سے دیوستانہ رو رانے کی ان کی یادے ان کے گھر ہے میں صدر سے میں ان کے ماں باپ یہی تھے رانہ کی گھر کے باہر لوگوں کی بھیڑ بھی کھٹا ہو گئی ہے منور رانہ کا جیون صرف ان کے شیروں شائری کی وجہ سے چرچہ میں نہیں تھا بلکہ سیاسی روپ سے بھی وہ کافی سکریے تھے راجنیتی کا کوئی بھی مدہ کیوں نہ ہو منور رانہ کی طرف سے ہمیشہ ہی بیان آ جاتا تھا ان کا سرکھیوں میں بنے رہنے کا سلسلہ پورے جیون قائم رہا وہ ماں پر لکھی اپنی شائری کی وجہ سے خاصی لوگ پریے تھے جو کچھ اس طرح تھی کسی کو گھر ملا کسی کے حصے میں دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی اب منور کے جانے سے ساہت جگت میں شوک کی لہر ہے ہر کوئی اس مہان شائر کے جانے سے دکھی ہے سوشل میڈیا پر یوزرز منور رانہ کو کچھ اس طرح سے انہی کی لکھی شائری میں شردھانجلی دے رہے ہیں تمہیں بھی نین سی آنے لگی ہے تھک گئے ہیں ہم بھی چلو ہم آج یہ قصہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں nbt online کی report موسیقی 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 موسیقی